السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مو سے بدبو آتی ہو اور وہ نماز پڑھنے آتا ہو اور اگل بگل والے کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہو تو اس کا نماز پڑھنا وہ نماز پڑھ سکتا ہے مسجد میں یا نہیں ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ برش وغیرہ کر کے آئے اور اگر اسے کوئی پریشانی ہے تو ابھی ماشاءاللہ ہم لوگ جس زمانے میں ہے طب جو ہے اتنا ترقی پر ہے وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا ہے اور اس سے پہلے وہ احتیاط کرے باقیدہ کلی وغیرہ کر کے برش وغیرہ کر کے آئے کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں موہ میں سینٹ وغیرہ ماؤت سینٹ بھی آتے ہیں اس کو بھی چھڑکیا آ سکتا ہے تو اگر اسے پتا ہے کہ میرے موہ سے ایسی ببو آتی ہے تو اس کو ان سب چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جی ان کے سانس بھدبو آتی ہے جو سائد وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہوں گے وہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں جب جماعت ہوتی ہے وہ تھوڑا دور کھڑے ہو جاتے ہیں تو بیچ میں گائب بن جاتا ہے اس سے دور کھڑا ہونا تو بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کا حل موجود ہے بھائی اس کا حل موجود ہے کہ آپ علاج کروائیں آپ موساف کر کے آئیں آپ ماؤت جو ہے فریشر آتا ہے آپ اس کو یوز کر کے آئیں